بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آج میں ہرمیشن میٹرکس انڈس کیو ہرمیشن میٹرکس کے درمیان ڈیفرنس ڈسکرائب کرتی ہوں سب سے پہلے ہم لوگ ہرمیشن میٹرکس کو دیکھتے ہیں سکیئر میٹرکس اے ویڈ کمپلیکس انٹریز اس کارل ہرمیشن میٹرکس ایف اے بار ٹرانسپوز اس ایکول ٹو اے اگر ہمارے پاس کوئی ایک میٹرکس ہو سکیئر میٹرکس اس کے اندر کیا ہو کمپلیکس انٹریز ہو مطلب کیا آئیوٹا والی ٹرمز بھی انکلیوڈ ہو اور ہم لوگ کیا کریں سب سے پہلے اس میٹرکس کا کیا کریں کونجرگیٹ لیں پھر اس کونجرگیٹ کا ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ٹرانسپوز لینا تو وہ ہمارے پاس گیون میٹرکس کے ایکول آج ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہے ہرمیشن میٹرکس ہے اب یہاں پر میں نے ایک ایک ایگزیمپل لکھی ہے اے میٹرکس ہمارے پاس ہے کلیوڈ ہو تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک کمپلیکس انٹریز والا میٹرکس ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میٹرکس اے کا کونجرگیٹ لیا ہے ٹھیک ہے اے بار is equal to one one پلس آئیوٹا ہوگا اور یہاں پہ آگیا ہے one minus آئیوٹا کیونکہ ہم لوگ نے یہاں پہ کیا کیا آئیوٹا والی ٹرمز کے سائن چیز کر دی اور two as it is because it is a real number next step میں ہم لوگ نے اس کونجرگیٹ والے میٹرکس کا ٹرانسپوز لینا ٹھیک ہے تو یہ ہماری رو ہے one اور one پلس آئیوٹا اس کو میں نے کیا کہ یہ کولم میں لکھ دیا اب second row ہے one minus آئیوٹا اور two اس کو بھی میں نے کولم میں لکھ دیا اب اگر آپ لوگ نوٹ کریں سو یہ جو میرے پاس نیو میٹرکس آئی یہ کیا ہے اے کے ایک ایک اول ہے so this implies a bar ٹرانسپوز is equal to a جب یہ condition سیٹسفائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ condition کس کی ہمارے پاس تھی یہ ہرمیشن میٹرکس کی تھی so this implies a is a ہرمیشن میٹرکس اب secondly ہم لوگ دیکھتے ہیں skew ہرمیشن میٹرکس a scale میٹرکس a with complex entries is called skew ہرمیشن if a bar ٹرانسپوز is equal to minus ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ given میٹرکس a کا کونجرگیٹ لیں پھر اس کا ٹرانسپوز لیں اور وہ minus a کے equal آ جائے تو اس طرح کے میٹرکس کو ہم لوگ کیا کہیں گے skew ہرمیشن میٹرکس کہیں گے ٹھیک ہے second اس کا point ہے skew ہرمیشن میٹرکس is also known as anti-hermishn میٹرکس skew ہرمیشن میٹرکس کو anti-hermishn میٹرکس بھی کہا جاتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے example لکھی ہے ہمارے پاس میٹرکس ہے بھی اس کی entries کہیں 0 2 minus 3 iota minus 2 minus 3 iota and then 0 firstly ہم لوگ اس given میٹرکس کا کیا کریں گے conjugate لیں گے conjugate میں ہم نے کیا کرنا ہے iota والی terms کے sign change کر دی ٹھیک ہے یہاں پہ minus ہے یہاں پہ plus یہاں minus ہے یہاں پہ بھی plus ہو گیا اب second ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس پہ جو ہم لوگ نے conjugate لیا ہے اس matrix کا transpose لے لیں گے یہ row ہے اس کو column میں لکھتے ہیں کہ second row کو بھی column میں لکھ دیا اب اس پورے matrix سے میں نے کیا کیا ہے negative sign comma لے لیا تو اگر آپ لوگ not کریں تو جی میٹ پاس matrix آئے کس کے equal ہے actually b کے equal ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ میں نے کیا کیا b لکھ دیا اور یہ کیا آگیا b bar transpose is equal to minus b اور یہ اس کی condition تھی skew hermitian matrix کی so this implies b is a skew hermitian matrix اسی کے ساتھ ہی students ہمارا آج کا topic complete ہوا hope سو آپ کو clear ہو گیا اگر آپ کو میرا teaching method پسند آیا ہو تو ویڈیو کو کر دے like چینل کو کر دے subscribe and please share it with your friends thanks for watching this video اللہ حافظ